یہ وقع اس وقت مسلمان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی دلیر حکمران دیا ہے ہم کو تو وہ قیب اردوگان صرف یہی نہیں کہ وہ ترکی کے سر پر آئے ہیں وہ عالم اسلام کی ایک کئی سو سالہ تاریخ کے امین نہیں ترک قوم کی تلواروں سے اللہ نے صدیوں تک امت مسلمہ کی حفاظت فرمائی اور ترک واحد قوم ہے مسلم دنیا میں جو کبھی کسی اور قوم کے غلام نہیں رہے یہ ہمیشہ سے مرد آزاد رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان میں جو غیرت ہے اس کی وجہ سے ان میں جو شجاعت اور تلیری ہے یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کفار کے خلاف مغرب کے خلاف یہ کھل کر بات کرنے کی جرت رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی غلامی دیکھی ہی نہیں اس لیے ہم پاکستانی بڑے حیران ہوتے ہیں باقی عرب دنیا کے لوگ کی باقی مسلم دنیا کے لوگ کی جن کے اوپر نوبازیاتی نظام رہا ہے جن کے اوپر کافروں نے مغرب سے آ کر حکومتیں کی ہیں پاکستان میں آج بھی لوگ ایک انگریز کو دیکھتے ہیں تو ان کی زبان حکلا جاتی ہے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے انگریزی سے مروب ہوتے ہیں ایسی کوئی احساس کمسری ترکوں میں نہیں تو طیب اردوگان نے جو باتیں کہیں وہ حقیقی معنوں میں ایک عالم اسلام کے ایک سربراہ کی جانب سے امت مسلمہ کی نمائن لگی ہے اور ان کے ساتھ ایک بہت ہی منجیوے مسلم دنیا کے ایک اور حکمران ہے جو ملیشیا کے مہاتیر محمد دکٹر مہاتیر بہت سنجیدہ بہت دانشور بہت دانہ آج اور مجھے امید ہے اللہ سے کیونکہ پچھلے دنوں خود مہاتیر محمد نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان ایران اور ترکی کو مل کر ایک اتحاد بنانا چاہیے امت مسلمہ کے دفاع کے لیے ان دوروں حکمرانوں کے درمیان پاکستان کا حکمران ابھی سیاسی طور پر نووارے ابھی طفل مکتب ہیں ان دونوں بزرگوں کے سامنے سیاسی بزرگوں کے سامنے اور اسی لیے پاکستان کا جو وزیر آزم ہے اپنے تمام جوش اور جذبے کے باوجود جس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں میں نے دیکھا یونائٹڈ نیشن بڑی لیکن ان کو جو غلط فہمیاں تھی مغرب کے بارے میں اور اقوام متحدہ کے بارے میں اب وہ دور ہونا شروع ہو گئی اب ان کو احساس ہوا ہے کہ تیدی رسول اللہ نے جو فرما دیا تھا پہلے القفر ملتن واحدہ یہ سارا قفر ایک ملت ہے ایک نیشن میں یہ ایک آئیڈیالوجی ہے یہ کبھی بھی مسلمانوں کی حمایت نہیں کریں گے یہ سٹیٹمنٹ تو کبھی بھی طیب اردوگان یہ مہاتیر نے نہیں دیا نہ دیں گے کہ اجڈیڑ اور اب مسلمان اقوام متحدہ سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے یہ سٹیٹمنٹ عمران خان کا کیونکہ وہ اتنے نوویس ہیں نووارز ہیں ابھی ان کو یہ معلومی نہیں ہے کہ اقوام متحدہ ہی تو دنیا میں ساری برائیوں کی اور فساد کی جڑا ہے تو طیب اردوگان نے جو الفاظ استعمال کی ہے اللہ کرے کہ پاکستانی حکمران حاصل پر عمران ان الفاظ سے سیکھ کر حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کر کے جرت اور دلیری کے ساتھ اگر طیب اردوگان کے پاس ایٹمی ہتیار ہوتے تو یقین کریں آج پوری دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہو دماغ درست کرتے ہیں یہ نہیں کہ جنگ کرتے لیکن اس طریقے سے استعمال کرتے اس طاقت کو کہ کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ امت مسلمہ میں کہیں مسئلہ فلسطین مسئلہ کشمیر یا افغانستان کھڑا کرتا ہے پاکستان پوری دنیا کا طاقتور طریق اسلامی ملک تب سے مضبوط پوجھ تب سے زیادہ وسائل ہمارے پاس آبادی کے لحاظ سے بھی اور اس کے باوجود ہماری قیادت تب سے زیادہ نوارد تب سے زیادہ پفل مکتب تب سے زیادہ گھبرائی اور خوفزدہ اس بڑے سٹیج پہ کھیلنے کا کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں ہوا ہماری قیادت کو کہ انٹرنیشنل لیول پر جا کر اتنے بڑے بڑے مسائل پر دنیا کے تمام حکمرانوں کے سامنے کس طرح بات کرنی ہے عمران سیکھ رہا لیکن انفورچنیٹلی بہت دیر اس طرح ہو چکی ہے کہ اب نریندر مودی پوری طرح دنیا میں اپنے پنجے گاڑ چکا ہے ٹرمپ کے ساتھ اس نے جو ٹیکسس میں کیا تھا اب یہ جب امریکہ سے دونوں حکمران واپس آئیں گے تو مجھے تو سو فیصد یقین ہے کہ ایک بہت خوفناک جنگ ہم دو ملکوں کے درمیان اب ہونے والی ہے اور اب جو سفارتکاری ہو رہی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بہت دیر اچھا زیادہ سب طیب اردوان نے ایک اور بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ 196 کنٹریز ہیں ان میں سے 195 ممالک کے اوپر انحصار کرتے ہیں وہ سیکیورٹی کانسل کے میمبرز ہیں اور دنیا کے اندر حیرارکی نہیں ہے ہم نے بھی یہ پڑا ہے انٹرنیشن ریشن کے اندر بھی لیکن یونیٹی نیشن نے دنیا کے اندر حیرارکی بنائی ہوئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے ایسی ہوتا ہے دنیا میں ہمیشہ سیاسہ ہوتا رہا ہے طرف یونیٹی نیشن کی بات نہیں ہے پچھلے کئی سو سال کے طاقتیں اٹھا لیے پہلے رومن ایمپائر سے پرشن ایمپائر سے وہ دنیا پہ اسی طرح بدماشی سے حکومت کرتی تھی اس کے بعد بیچ میں میڈل ایجز پہ آ جائیے کرسیڈز کے تائم پر آ جائیے میڈل ایجز میں جتنی ریاست ہے تھی چاہے وہ مسلمانوں کی ہو یا کافروں کی ہو ہمیشہ دنیا میں جو طاقتور حکومت ہوتی ہے اپنے دور میں وہ پوری دنیا پر بدماشی کرتی that's how the world rule جہاں international relations ہے وہاں تلوار کے زور پر فیصلے کی جاتے ہیں خلافت عثمانیہ نے پوری مغربی دنیا سے تلوار کے زور پر فیصلے کروائے کبھی جنگیں جیتے کبھی جنگیں ہارے لیکن پانچ چھے سو سال کی خلافت عثمانیہ مسلسل حالت جنگ میں رہی کبھی روس سے کبھی یورپ کے ساتھ تو آج بھی یہی دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں جن کو علامہ اقبال نے کہا تھا ظاہرین ڈیموکرسی تمہیں نظر آتی ہیں جن کا ظاہر چہرہ روشن ہے لیکن اندرون کنگیز سے تاریخ تر ظلم و استبداد کے دیوں جو پاؤ مارتے چلے آ رہے یہ تو ریالیٹی اقبال بابا بتا چکے اس تاری ڈیموکرسی یہ جترے بڑے استفاق سالن یہ امریکنز اور یہ بڑے پانچ ملک ایٹمی جس قسم کے جنوسائز یہ پوری دنیا میں آج بھی کر رہے ہیں چین بھی یہی جنوسائز کر رہا ہے جو امریکہ کر رہا ہے ہماری مسئلہاتیں ہیں چین کے خلاف بات نہیں کرتے لیکن وہاں بھی لاکھوں مسلمانوں کو اسی طرح زبا کیا جا رہا ہے جیسے انڈیا افغانستان انڈیا جو ہے وہ کشمیر میں کر رہا ہے یا امریکہ جو ہے یمن اور سیریا اور اراد میں کر رہا ہے دنیا کی ساری طاقتیں یہی کرتی ہم کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا ہمیں کم اتکم پاکستان ایران ترکی ملیشیا ہم ایک بلوک تو بنا سکتے ہیں ہم ایتمی طاقت کا بلوک بن سکتا ہے ترکی اور ملیشیا ایکنومک پاورز ہیں وہ پاکستان پر سپورٹ کر سکتی ہے اب انیشیٹیف شروع ہوا ہے جشمن اس کو روکنے کے لیے سرطور کوشش کرے گا وہ ترکی پر بھی حملہ کریں گے پاکستان پر بھی حملہ کریں گے جیسے ہم نے کہا یہ سب کیا جا سکتا تھا آج سے کئی سال پہلے لیکن ہمارے پچھلی ڈیموکرسیز نے خاص طور پر درداری کا پیریٹ گزرا نواز شریف کا گزرا جس نے تو فورن بنیسٹر ہی نہیں لگایا تھا وہ تو چاہتے تھے کہ ڈپلوماتیکلی ہمیں آئیسولیٹ کریں اور یہ حکومت اتنی نئی ہے ابھی اس کو اپنے پیر پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے ابھی تک وہ کھلائے ہوئے اس کے گزراء ہیں کنفیوز انوارمنٹ ہے اور نرندر مودی جیسا ایک پوکس کرندہ اس وقت پاکستان کو گھیر چکا ہے ٹرمپ اور اسرائیل کے ساتھ پیش افغانستان کے ساتھ مل کر اور پاکستان کے اندر غددار سیاسی جماعت کہیں فضل الرحمان حملہ کر رہا ہے کہیں پی ٹی ایم حملہ کرنے آ رہی ہے زرداری اور نواز شریف میں بغاوت برپا کرنا چاہ رہے ہیں اللہ نہ کرے جنگ ہوئی انڈیا سے تو آپ کو پاکستان کی گلیوں میں لاکھوں باغی نظر آئیں گے جن کا تعلق ان سیاسی جماعتوں سے ہوگی یہ ہونے جا رہا ہے نظر آ رہا ہے آنکھوں کے سامنے آپ دیکھیں گے چند دیروں میں اللہ نہ کرے اگر انڈیا نے حملہ کیا تو ہماری سڑکوں پہ کیا حال کرے گی پی پلز پارٹی اور پی ایم ایل ایم صرف اپنے جکیٹیاں اور چوریاں اور اپنا مال و ذر بچانے کے لیے ہم بہت دیر کر چکے ہیں میں بات کرتے ہیں بہت لیٹ کر چکے ہیں بہت بھاری کفارہ ہم کو اپنے خون سے جانا پڑے گا اب تسلی ہو گئی پوری قوم کی جو کہتی تھی یہ قوم متحدہ میں جا کے بات کریں گے سارا معاملہ تشمیر کا حل ہو جائے گا تشمیر کا مسئلہ تو بعد میں حل ہوگا ابھی پاکستان بچائیں بڑی قربانی دینی پڑے گی بہت عماقتیں ہو گئیں اجتماعی طور پر اقمال کہتے ہیں کہ فطرت کی تازیریں بہت سخت ہوتی ہیں جو فطرت سزا دیتی ہے نا بہت سخت دیتی ہیں اس فطرے سے بچو جو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا صرف اس لیے صرف یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی سزا ظالموں پر پڑے جو اپنے آپ کو بے گناہ اور معصوم کہتے تھے کہتے تھے ہم نے تو پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا ہے لیکن خاموش بیٹھے تماشا دیکھتے رہے اب وہ بھی اس چکی میں پیشتے جائے زیادہ صاحب ایک اور جو بڑا اہم نکتہ اٹھایا طیب اردوان نے وہ کہا کہ گائے کا گوشت کھانے پر جس طرح مسلمانوں کو بھارت میں جلا دیا جاتا ہے اس سے پہلے ہم بھی کافی دفعہ آپ کے ساتھ بات کر چکے ہیں آج انہوں نے بھی اس پلیٹ فارم کے اوپر یہ بات کی ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی پتا ہے دنیا کو دنیا کو یہ بھی پتا ہے کہ باون روز ہو چکے ہیں وہاں پر کرفیو ہے انسانی حقوق کی خلاوردیاں کی جا رہی ہیں اس سے پہلے یو اے بحرین ان سے کیا خلا کرنا وہ تو مسلم موالک ہیں انہوں نے کیا اب بل گیٹ فاؤنڈیشن جو سب سے زیادہ ہمدردی اور افریقہ کے اندر وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے وہ انسانی حقوق کی خلاوردی کرنے والے درندے کو ایوارڈ دے رہے ہیں میں نے آپ کو یہی بات بتائی نا کہ جہاں مسلمان کا خون ہوتا ہے وہاں پر ان کی تمام اخلاقیات تمام محسن سیاسیات اور تمام ان کی جو مرالیٹی اور ایتک ہے وہ دفن ہو جاتی ہے جاتا ہے ان سے زیادہ منافق ان سے زیادہ دشمن اور مقصدار لوگ کائنات میں کوئی نہیں ہے ہم بے وقوف ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں اقبال نے جو کہا تھا اپنوں کی سادگی بھی دیکھ اوروں کی ایاری بھی ان کی ایاری کوئی اگر مسلمان حقمران نہ سمجھ سکے تو اس مسلمان حقمران کو ڈوب مرنا چاہیے جاتے بابا اقبال نے تو اس پورے نظام کی ایک ایک خالو دیڑ کے رجبی تھی کہ یہ یورپ کا جو نظام ہے اس کی شہرک پنجہ یہود میں یہ یہودی ہیں جو سکورے اکناویک سسٹم کو پولیٹیکل سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہم انہی یہودیوں سے توقع کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان قرآن کہتا ہے کہ یہ یہودی اور یہ مشرک یہ یہودی اور یہ بتپرست ہندو تم ان کو پاؤ گے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف شدید ترین دشمن ہیں تو اگر مسلمان اس ہندو سے یا ایک یہودی سے توقع رکھے کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کی بات کرے گا کہ ایسے تو مسلمان کو بھانتی دے دینی چاہیے وہ تو ڈیزورپ کرتا ہے کہ یہ ہندو یا یہودی کی تلوار کے ہاتھوں بھارا جائے اتنا احمق کیسے ہو سکتا ہے کوئی مسلمان صحیح اچھا عزیز صاحب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج وزیراعظم عمران خان نے بھی بات کی ہے اور انہوں نے کہا دو نہیں ایک اسلام یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ جو پورا میڈل ایسٹ ہے وہ اسلام کے اندر ہی بٹا ہوا ہے اگر شیعہ اور سنی وہابی کو لے کر جو آپس میں کنٹریز ایک دوسرے کے دشمن بنے ہیں تو یہ بہت اہم پیغام تھا اس پیغام کو آپ کس طرح انیلائز کریں گے دیکھیں اس کے دو ایسپیکٹس ہیں بات یہ ہے کہ جب آپ مغرب سے بات کرتے ہیں تو اس کا ایک الگ محفوم ہوتا ہے کہ وہ پورے عالم اسلام کو اسلام ایک بحثیت ایک مذہب اس کو دہشتگرد قرار دے دیں جب ہی اسلامک ایکسٹریمزم یا اسلامک ٹیررزم کے ٹرم انہوں نے ایجاد کی کبھی کرسٹین ٹیررزم یا ہندو ٹیررزم کے ٹرم آپ نہیں سنیں گے ان سے وہ ہم نے ایجاد کی تھی ٹرم ہندو زائنزم کی اور کرسٹین زائنزم اور جوئش زائنزم کی تو یہ ایک سائیکلوجیکل آپریشن ہے ایک انفرمیشن وارفیر ہے ایک ڈس انفرمیشن ہے جو پوری دنیا میں ایک بڑے اورگنائل طریقے سے اسلام کے خلاف اسلامی تہذیب کے خلاف کی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے کیا ریسپانس مسلمانوں نے رائٹرز اور بی بی سی کے مقابلے پر ایک ٹیلی ویجن چینل تک نہیں بنایا کہ جس کو آپ اس پروپیگنڈے کا جواب دے سکے پورا پاکستان اتنا بڑا اسلامی ملک ہے ایک انگریزی کا چینل نہیں ہے جو اسلام کی صحیح نمائندگی کرے پوری دنیا کے سامنے ترکی کر رہا ہے یہ کام ابھی جو نے درلش ارطرل کی سیریز بنائی ہے پوری دنیا میں اس نے اسلام کا تصور تبدیل کر کے رکھ دیا ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے ٹی وی سیریز کو دیکھتے یہ طریقے ہوتے ہیں طاقتور غیرتمند قوموں کے اپنے نظریات کو ڈیفنڈ کرنے کے پاکستان اب جو آپ بات کر بھی رہے جیسے میں نے کہا اچھی باتیں کر رہے ہیں کوئی شبے کی بات نہیں لیکن بہت دیر ہو گئے جو ہوتے آخری چالنگ چل رہا ہے اس کے تو ٹینک اور توپے سردوں پر آگئے اب وہ اسرائیل کا اور امریکہ کا اور انڈیا کا اتنا طاقتور ایلائنس بن چکا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے آگے کھڑی نہیں ہوگا پاکستان کو بچانے کے لیے صرف ترک کھڑے ہوں گے کیونکہ وہ ہمارے عاشق ہیں پاگل ہیں جانسار لوگ ہیں وہ لحاظ کرنے والے لوگ ہیں ہم جہنم میں بھی جائیں گے تو ہمارے پیچھے کوت پر وہ ہم کو نکال لے کی کوشش کریں گے وفدار بھائی ہیں ہمارے باقی قوم پوری دنیا میں کون کھڑا ہے ہمیں یہ جنگیں اکیلے لڑنی ہیں ہمیں کسی آخرت نہیں رہنا نہ چائنا ہماری مدد کرے گا نہ ایران مدد کرے گا نہ افغان طالبان کریں گے اگر ہم نے اپنی مدد خود نہیں کی اللہ بھی مدد نہیں کرے گا اگر ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہوئے اچھا زیادہ صاحب لاسٹ میں مجھے بتا دیجئے گا کہ اب وزیراعظم عملان خان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کے اندر کس طرح کی تقریر کریں کہاں سے آغاز کریں ان کے جو پیرامیٹرز ہیں اگر آپ سجسٹ کرنا چاہیں تو کیا کیا ہونا چاہیے کس طرح دنیا کو جنجوڑا جائے دیکھیں یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں ان کے جانے سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں سچی بات ہے کہ دیلے ہو چکا ہے بہت دیر ہو چکی ہم کو اس فورم پر آنے سے پہلے انڈیا کی ایک ٹھکائی کر دینی چاہیے تھی ہم کو انڈیا کو ٹھوکنا چاہیے تھا تاکہ دنیا نوٹس لے آپ کی بات کا یہ جو مسلسل ہم سے پچھلے دیڑھ مہینے سے غلطی ہو رہی ہے کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ war is not an option ہم جنگ کو consider نہیں کر رہے ہیں آپ جب یہ بات کرتے ہیں ایک diplomatic international platform پر تو آپ دشمن کو comfortable کر دیتے ہیں پھر آپ کی بات کوئی نہیں سنتا اس وقت پاکستانی پرائم منسٹر کو پہلی بات یہ کہنی چاہیے کہ اتنا بڑا genocide قشمیر میں ہو رہا ہے اور اگر اس genocide کو عالمی طاقتوں نے نہیں روکا تو پاکستان will go to war یہ الفارز زہرانے ہیں یہ threat دینا ہے دنیا کو war is always the first option ہمیشہ پسٹول ٹیبل پر رکھ کے بات کی جاتی ہے گنڈے سے اگر آپ نے پسٹول نکال کے پھیک دی اپنی انہتے ہو گئے دنیا کا کوئی گھنڈا آپ کی بات نہیں سنے گا you have to declare the threat of war اور پاکستان میں mass mobilization شروع کریں ایک دو nuclear detonations کریں missile test کریں آپ کو دنیا کو educate کرنا ہے دنیا کو پریشان کرنا ہے international power تو جو بات کہی انہوں نے بالکل صحیح کہی کہ جی اگر جنگ ہوئی تو ساری دنیا کی investment تباہ ہو جائے گی جو انہوں نے انڈیا میں کی دیئے آپ کو scope کر کے دکھانا ہے آپ کو بتانا ہے دنیا کو کہ آپ serious ہیں international nations خود کہتی ہے کہ جب تک کشمیر میں جنگ نہیں ہوگی اس وقت تک ہم notice نہیں لیں گے آپ الٹے لٹک جائیں UN میں جا کے وہ notice نہیں لیں گے آپ انڈیا کا ایک جہاز مار کے گرائیں پوری دنیا بھاگتی ہوئے آئے گی کہے گی بات کرو تر کے دکھائیں ہم